اس لیے اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِعَایَاتِ اللَّهِ جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابُ تو اللہ حساب لینے میں بڑا تیز بھی ہے اور بڑی جلدی حساب لے لے گا لے لے گا حساب اس کے بعد دیکھیں نا قرآن کی ترتیب دیکھیں واللہ قرآن تو عجب کلام ہے اس کے بعد پتہ ہے کیا کہتا ہے قرآن قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی صاف اتنی سادہ اتنی سمجھانے والی اتنی ٹھیک اتنی سچی اتنی پختہ تعلیمات کے باوجود اگر لوگ تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں تیری نہیں مانتے تو پھر ان کے سامنے اپنا موقف بیان کر اور بری ہو جاؤ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاؤ کاش آج کے مسلمان بھی یہ کریں کہ جو دنیا اسلام کے معاملے میں ان سے جھگڑا کر رہی ہے کاش اس موقف کا اظہار آج کا مسلمان بھی کریں کس موقف کا اظہار فَإِنْ خَاجُكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَجِهِيَ لِلَّهِ وَمَنِتْتَبَعَا اس موقف کا اظہار مسلمانوں امت کرو دنیا میں اعلان کرو کہ یہ ہمارا موقف ہے دنیا اس دین کے معاملے میں جو تم سے جھگڑ رہی ہے ان کے سامنے یہ اعلان کرو جس اعلان کی تلقین اور حکم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بوجود لوگ تم سے جھگڑا کرتے ہیں تو انہیں صاف الفاظ میں کہو کہ میں نے تو اپنے چہرے کو اللہ کی آتاعت کے لیے یکسو کر لیا ہے اور میرے پیروکاروں نے بھی بہت سامن اللہ کی آتاعت کرتے ہیں کہو اس امریکہ کو کہو افریقہ کو کہو دنیا کو کہ بھئی نہیں ہم نے اللہ کی آتاعت کرنی ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ اس کے باوجود تم سے جھگڑا کرتے ہیں تو انہیں کہو کہ میں تو اللہ کی آتاعت کے لیے یکسو ہو گیا ہوں اور میرے پیروکار بھی یکسو ہو گئے ہیں اور یہ جو اہلِ کتاب ہیں ان کو بھی کہو اور غیر اہلِ کتاب جو ہیں ان کو بھی کہو جو تیری بات نہیں مان رہے ان کو بھی کہو اَسْلَمْ تم کیا تم اللہ کی آتاعت کرنے کے لیے تیار ہو اچھا جی بڑا زبردست موقف ہے اور موقف میں بڑی جان ہے اور موقف بڑی دلیل کی بنیاد پر ہے کیا تم آتاعت کے لیے تیار ہو اگر یہ اتاعت اختیار کر لیں گے تو ہدایت پا جائیں گے اس میں جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہدایت ہے اس کا تعلق اللہ کی اتاعت سے ہے اللہ کی اتاعت ہے تو ہدایت ہے ورنہ ہدایت نہیں فَإِنْ أَسْلَمْ اگر لوگ اتاعت اختیار کر لیں گے فَقَدْ اِخْتَ دَوُّ تو ہدایت پا جائیں گے اگر اتاعت اختیار نہیں کریں گے تو ہدایت نہیں پائیں گے اتاعت اختیار کر لیں گے تو بھول بھلیوں سے نکل جائیں گے ٹیڑے راستوں سے سیدھے راستے کی طرف آ جائیں گے زندگی کی گتھیاں سلج جائیں گے بس اتاعت اختیار کریں گے تو بات بنیں گے اس میں ایک یہ بھی نکتہ ان مسلمانوں کو بھی سمجھانے والا ہے کہ جب تک یہ دین کی عملی اتاعت نہیں کریں گے اللہ کے حکموں کی عملی اتاعت نہیں کریں گے اس وقت تک ہدایت نہیں پائیں گے یعنی ہدایت جو ہے وہ عملاً اتاعت کا نام ہے لوگوں نے عملاً اتاعت شوری ہے تو کیا ہدایت لوگوں کے پاس ہے ہدایت بھی گئی ہدایت بھی گئی ہدایت ماز تقریروں کا نام تو نہیں ہے ہدایت ماز کو کسی کلمے کو ادا کرنے کا نام تو نہیں ہے ہدایت مسلمانوں کے دھر پیدا ہو جانے کا تو نام نہیں ہے ہدایت اپنے آپ کو مسلمان جیسا نام رکھوا لینے کا تو نام نہیں ہے ہدایت تو عطاعت کا نام ہے تو آئیے عمت کریں اس قوم کے اندر عطاعت کی بیداری پیدا کریں جب تک عطاعت نہیں ہوگی سیدھا راستہ نہیں ملے گا دو ٹوٹ بات ہے